اگر آپ کے پاس راشن کارڈ ہے اور آپ کے راشن کارڈ میں فیملی سرس کے نام کو جوڑنا چاہتے ہیں تو یہ کام آپ گورنمنٹ کی طرف سے شروع کر دیا گیا ہے اور اب آپ کو آپ کے راشن کارڈ میں آپ کے فیملی سرس کے نام کو جوڑنے کے لیے کہیں پر بھی جانا نہیں پڑے گا یہ کام اب آپ آپ کے موبائل فن کے مادیم سے ہی گھر بیٹھے بلکل فری میں کر سکتے ہیں اور ماتر پانچ منٹ کا سمجھ لگے گا اور آپ کا نام آپ کے راشن کارڈ میں جوڑ دیا جائے گا کیسا جوڑیں گے اس کا پورا کمپلیٹ پروسیس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو شروع سے لے کے آخر تک بتایا ہے یعنی کہ پورا کمپلیٹ پروسیس سمبٹ کرنے تک اور آپ کو فرمے یہ بھی دکھاؤں گا کہ آپ کے راشن کارڈ میں آپ کا نام جڑا ہے یا نہیں جڑا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو اس پروسیس میں ایک ایسا آپشن بھی دکھانے والا ہوں جس آپشن کے مادیم سے آپ نے اپنے راشن کارڈ میں جو بھی اپڈیشن کیا ہوگا جو بھی ریکیوش لگائی ہوگی جو بھی کریکشن لگایا ہوگا اس کے اسٹیٹس کو آپ کبھی بھی چیک کر سکتے ہیں آپ کے موبائل فون کے مادیم سے کہ وہ پینڈنگ میں ہے یا اپروب ہو چکا ہے تو شلیئے ایک بار راشن کارڈ میں موبائل فون کے مادیم سے نام کو ایڈ کرنے کے پروسیس کو شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ اپنے موبائل فون کے پلی سٹور میں ٹائپ کریں گے میرا راشن اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے میرا راشن 2.2 اپلیکیشن آپ کو دکھائی دے گا اس کو آپ یہاں سے انسٹال کر لیجئے انسٹال کرنے کے بعد اب آپ اس کو اوپن کر لیجئے اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پر allow کریں گے اب یہاں پر آپ کی بھاشا کو چوز کر کے next کر دیں گے اب یہاں پر آپ کو get started کا button ملے گا اس کو آپ click کر دیجئے اب یہاں پر آپ کو login کرنے کے لئے دو option ملتے ہیں پہلا option رہے گا آپ کا beneficiaries users اور دوسرا رہے گا department users تو پہلے والے option کو چوز کریں گے اب یہاں پر آپ کا آدھار کار کا number enter کر کے capture code fill کریں گے اور login with OTP پر آپ click کر دیں گے اب آپ دیکھیں گے آپ کے آدھار کار کے register mobile number پر 6 انکوں کا OTP send کر دیا گیا ہے اب اس کو یہاں پر آپ ok کر دیجئے ok کرنے کے بعد اب یہاں پر OTP کو enter کر کے verify کریں گے OTP successfully verified ہو چکا ہے اب یہاں پر ok کر دیجئے ok کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں گے یہاں پر mpin create کرنے کے لئے بولا جائے گا تو آپ create now والے option پر click کریں گے اب یہاں پر کوئی من پسند چار انکوں کا آپ کا mpin بنائیں گے اس کے بعد next کر دیں گے next کرنے کے بعد اب ایک بار پھر سے آپ کو وہی mpin یہاں پر ڈالنا ہوگا جو ابھی آپ نے بنایا تھا اس کے بعد create mpin والے option پر click کریں گے اب آپ دیکھیں گے آپ کا mpin successfully create ہو چکا ہے اب اس کو ok کر دیجئے ok کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ location کو allow کر دیجئے اب آپ دیکھیں گے آپ کا اس application پر successfully ration card login ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ کو ration card کی کچھ details آپ کو دکھائی جا رہی ہیں لیکن ابھی اس episode میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ اس application کے مادیم سے آپ کے ration card میں آپ کے family status کو کیسے آپ add کریں گے تو اس کے لئے آپ کو ایک option ملنا ہے یہاں پر manage family details اس پر آپ click کر دیجئے click کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے ration card میں جتنی بھی family members already اس میں available ہیں ان سب کی details یہاں پر آپ کو دیکھے گی اب یہاں پر سب سے اوپر yellow color میں آپ دیکھیں گے plus add new member کا option آپ کو دکھائی دے گا اس پر آپ click کر دیجئے click کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے سب سے اوپر add family member لکھا ہوا ہے اس کے جس نیچے آپ دیکھیں گے one سے لے کر nine تک کچھ number لکھے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ration card میں family status کے نام کو add کرنے کے لئے آپ کو nine step complete کرنے ہوں گے اب اس کے لئے سب سے پہلے first step میں آپ کو آپ کی personal details کو fill کرنا ہوگا یہاں پر سب سے پہلے والے column میں آپ کا انگلیش میں نام لکھیں گے آدھار card کے according اس کی نیچے والے column میں آپ دیکھیں گے یہاں پر local language میں نام کو fill کرنے کے لئے بولا جا رہا ہے جیسے کہ اگر آپ کی local بھاشا ہندی ہے تو یہاں پر آپ ہندی میں لکھیں گے لیکن یہ mandatory نہیں ہے اور ویسے بھی کسی بھی technical issue کی کارڑ یہاں پر local language میں نام کو accept نہیں کیا جا رہا ہے تو آپ اس کو ابھی خالی چھوڑ دیجئے اس کے بعد آپ gender کو select کریں گے gender select کرنے کے بعد اب یہاں پر اس calendar کو open کر کے آپ کی date of birth آپ کو یہاں پر fill کرنے ہوگی آدھار card کے according date of birth fill کرنے کے بعد اب یہاں پر اس column میں mother's name لکھیں گے انگلیش میں اس کے بعد اس column کو خالی چھوڑ دیجئے and then اس کی نیچے آپ دیکھیں گے father's name اب اس column میں بھی آدھار card کے according father's name لکھیں گے and then یہاں پر local language والے option کو خالی چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ کو آپ کا marital status آپ کو choose کرنا ہوگا and then nationality والے option پر click کریں گے indian select کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کا contact number لکھیں گے email id enter کریں گے and then next کر دیں گے next کرنے کے بعد general details میں آپ دیکھیں گے epic number اور NMPI number پوچھا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو یہاں پر fill کر دیجئے آدھاروار یہ دونوں option optionally ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر نرے گا card کا بھی option دیا گیا ہے اگر آپ کے پاس نرے گا card ہے تو اس option کو یہاں پر click کر لیں گے اور یہاں پر آپ کا نرے گا card کا number لکھیں گے اگر آپ کے پاس نرے گا card نہیں ہے تو یہ mandatory نہیں ہے آپ اس کو anti کی رہنے دیجئے اس کے بعد یہاں پر mandatory ہے آپ کے آدھار card کے number کو enter کرنا تو یہاں پر آدھار card کے number کو enter کریں گے and then next کر دیں گے next کرنے کے بعد professional details میں occupation والے option پر آپ click کریں گے تو یہاں پر کافی سارے options آ جائیں گے اب یہاں پر آپ کا جو بھی profession ہے اس کو آپ choose کر لیں گے جیسے کہ ہم یہاں پر student والے option کو choose کر لیتے ہیں اب یہاں پر annual income والے option میں آپ کے family کی جو annual income ہے وہ یہاں پر آپ لکھیں گے اس کے بعد next کر دیں گے next کرنے کے بعد additional details والا option آ جائے گا اب یہاں پر cast category والے option پر آپ click کریں گے تو آپ کی جو بھی cast ہے اس سے related option کو یہاں پر choose کر لیں گے and then relation with hof یعنی کہ head of family سے اس member کا کیا سمبند ہے اس پر آپ click کریں گے تو یہاں پر کافی سارے options آ جائیں گے تو یہاں پر ہم relation کے according sun والے option کو choose کر لیتے ہیں اب اس کے بعد ایک بار پھر سے next کر دیں گے next کرنے کے بعد bank details کا option آ جائے گا جس family members کو ابھی آپ add کرنا چاہ رہے ہیں اگر ان کا account ہے تو یہاں پر آپ yes member has bank account والے option پر click کریں گے اور یہاں پر آپ کی bank details highlight ہو جائیں گے اب یہاں پر آپ کا bank account number bank name branch name یہ سب IFE's code number ڈال کر next کریں گے اور اگر family status کا account number نہیں ہے تو اس کو آپ untick کر دیں گے and then next کر دیں گے اب اس کے بعد member physical details والا option آ جائے گا یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جس صدیس کے نام کو آپ add کر رہے ہیں اگر وہ بکلانگ ہیں کوئی بھی شریعت میں problem ہے تو یہاں پر آپ yes member is differently abled والے option پر click کر کے سبھی details کو fill کریں گے otherwise اس کو آپ untick ہی رہنے دیں گے اور اسکرین کو تھوڑا سا اوپر کی سائٹ میں scroll کر کے next کر دیں گے next کرنے کے بعد اب یہاں پر کچھ supporting documents upload کرنے ہوگے جیسے کہ سب سے پہلے آپ سے address proof مانگا جا رہا ہے تو یہاں پر in closer type والے option پر click کریں گے تو کچھ options آپ کے screen پر نکل کر سامنے آ جائیں گے تو یہاں پر آپ سب سے easy رہے گا کہ آپ addhar card والے option کو choose کریں گے اس کے بعد یہاں پر in close document number کے اندر آپ کو addhar card کا number enter کرنا ہے and then یہاں پر documents issue date جو کہ آپ کے addhar card پر یہ آپ کو مل جائے گی کیا addhar card آپ کا کب issue کیا گیا تھا اس date کو ہاں پر select کر لیں گے and then browse files والے option پر click کر کے آپ کے addhar card کی file کو upload کریں گے اس کے بعد آپ second والے option پر دیکھیں گے یہاں پر بھی پہلے کے طرح کافی سارے option آپ کو دکھائی دیں گے اب یہاں پر آپ کو بلکل بھی confused ہونے کی ضرورت نہیں ہے ویسے تو کافی سارے options آپ کو دیکھ رہے ہیں بہت یہاں پر بھی آپ اپنے addhar card کو ہی choose کر سکتے ہیں اب یہاں پر اس کی نیچے والے column میں آپ کے addhar card کے number کو enter کریں گے یہاں پر issue date لکھیں گے اور پہلے کے طرح یہاں پر browse files والے option پر click کر کے آپ کے addhar card کی photocopy کو upload کر لیں گے and then next کر دیں گے next کرنے کے بعد اب اسکرین کو تھوڑا سا اوپر کی سائیڈ میں scroll کریں گے تو سب سے last میں اب یہاں پر آپ کو consent دینا ہوگا تو یہاں پر consent condition کو accept کر کے finally اس کو submit کر دیں گے submit کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں گے آپ کے addhar card کے register mobile number پر چھے انگوں کا ایک OTP send کر دیا گیا ہے اب اس کو آپ ok کر دیجئے ok کرنے کے بعد جو OTP آپ کو پرابت ہوا ہے اس کو یہاں پر enter کریں گے اس کے بعد verify والے option پر click کر دیں گے اب آپ دیکھیں گے آپ کا OTP successfully verified ہو چکا ہے اب اس کو ok کر دیجئے ok کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے mobile phone کے screen پر ایک message آپ کو دکھایا گیا ہے جس میں لکھا ہے your request has been successfully submitted to district food and supply officer اور یہاں پر آپ کی request id آپ کو یہاں پر مل رہی ہے اور date آپ کو دکھائی جاری ہے کہ کونسی date میں اور کس time پر آپ نے اس request کو لگایا ہے اب یہاں پر آپ کو دو option ملتے ہیں پہلا رہے گا view log اور دوسرا ہے ok تو ابھی ہم view log والے option پر click کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ کو history والے column میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کی request ہے وہ ابھی pending میں ہے یعنی کہ کبھی بھی آپ اس application پر آ کر history والے column میں جا کر آپ اپنی request کے status کو کبھی بھی check کر سکتے ہیں اب آپ کو maximum 15 دن کا سمیہ لے گے گا اور آپ کے ration card میں آپ کے family status کے نام کو add کر دیا جائے گا تو بلکل اسی پرکار سے آپ گھر بیٹھیں میرا ration 2.2 application کے مادیم سے کبھی بھی آپ کے ration card میں آپ کے family status کے نام کو add کر سکتے ہیں اور صرف ویتنا ہی نہیں اس application پر ration card سے related کافی ساری services دی گئی ہیں ان سبھی services کا آپ جب چاہیں تب use کر سکتے ہیں بلکل free میں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو جانکاری میں نے آپ کو دی ہے اگر آپ پہنی بار ہمارے smart shop youtube چینل پر آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمیں subscribe نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار subscribe ضرور کیجئے اور bell icon گوھر پریس کیجئے گا تو شریعت دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ اور ایک نئے جوش کے ساتھ تب تک کے لئے جہن